اسلام علیکم اشتیاق بخاری آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ نیوز مانسرہ ناظرین پروگرام سماجی شخصیات اور ان کی خدمات کے عوالے سے آج جس شخصیت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسے زندہ دل انسان ہیں جو سماج کی خدمت کے لیے بیتاب ہوتے ہیں بالخصوص مظہور افراد کی بحلی کے لیے ان کے بڑی کارنامے ہیں ان کو ویلچئر فرام کرنا رمضان المبارک کے مہینے میں غریب مستق افراد کو رشن کی فرامی اور بڑی ملی اور دینی خدمات ہیں ان کی تو ان کے میں یہ کہوں گا کہ ایسی شخصیات جو ہیں وہ کم دیکھنے کو ملی ہیں جو بغیر کسی لالج کے بغیر کسی سیاسی مقاصد کے صرف اور خدمت خلق کے جذبہ سے سرشار وہ ہماتن گوش رہتے ہیں عوام کی خدمت کے لیے اور وہ شخصیت ہیں ایک مذہبی سکالر معروف سماجی شخصیت مولانا محمد منظور صاحب جو کہ خطیب ہیں جامعہ مسجد سیدنا صدیق اکبر جاپان ڈیم روڈ اسلام آباد اور مدرس ہیں ہولی ایجوکیشن قرآن اکیڈمی اسی طرح وہ صدر ہیں بزنے گوجری چیرمین ہیں جی بابا ویل فیر فاؤنڈیشن یہ ان کی سماجی خدمات کا اندازہ اس پاس سے لگایا جا سکتا ہے مولانا محمد منظور صاحب ملک اور قوم کا ایک بہت بڑا اساسہ ہیں منصرہ سے بیلان کرتے ہیں اسلام آباد میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور میں میرا ذاتی طور پر ان کے ساتھ ایک برادرانہ تعلق ہے اور وہ ہمارے محسن ہیں ہمارے کہنے پہ انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ ہم نے معذور افراد کی ہم نے نشاندی کی جس پہ ان کو ویلچرز کی فرامی جو ہے وہ یقینی بنائی گی راشل کے حوالے سے انہوں نے مختلف پلیٹ فارم سے اپنے دوستوں کے تعاون سے اس بیڑا کو اٹھایا کہ وہ غربت کے خاتمے کے لیے اور جو پسر ہوئے طبقات ہیں ان کو اوپر لانے کے لیے وہ میں سرگھر میں جہتو جہت کر رہے ہیں اور محرومیوں کا اضالہ کرنے کے لیے ہر شخص کو وہ چاہتے ہیں کہ اعلیٰ مقام پہ ہو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں درس و تدریس سے وہ منسلک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں کہ جو ملک اور معاشرے کے اندر چونکہ ہمارے ملک میں غربت بہت زیادہ ہے تو ابھی حالیہ دنوں میں بھی انہوں نے ویلچرز بھی دیں اور آپ سنیں ان کی گفتگو جو وہ ویلچرز کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں اور اسی طرح وہ ریشن تقسیم کے حوالے سے بھی اس رمضان کے اندر جو ان کا پلین ہے اس بارے میں بھی انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا موسیقی رمضان صحیح گزار سکیں باقی بھی دوستائی بے سروت لوگ ان سے میری گزارش ہے کہ مولانا محمد منظور صاحب جو ہیں وہ کرونا وائرس کے دران آم نے ساتھ مل کر کام کیا اور اس وقت جو ہے تقریبا مازور وں آزارہ ڈیویین کے تمام اسپیٹلز کے اندر کرونا کٹس ان کے وساطت سے دی گئی اور جہاں کہیں بھی اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے متاثرین تھے تو اس ایریا کے جو اسپیٹلز ہیں وہاں پہ کرونا کے وائرے سے سینٹائزرز تقسیم کیے ماسک تقسیم کیے اور ڈاکٹرز کو ان کی مکمل کٹس جو ہیں وہ پروائیڈ کی گئی اور ان کے تعاون سے منسرہ کے ڈیفرنٹ لوکیشنز کے اندر فری آئی میڈیکل کیمپ لگائے گئے فری میڈیکل کیمپ لگائے گئے اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جو مزور افراد کی بہالی کے لیے ان کو ویلچیئر کی فرامی کا جو سبزلہ ہے وہ جاری ہے نظرین مزور افراد جو ہیں وہ امارے معاشرے کا ایک اہم ایسا ہیں مزور افراد کو تہاون کرنا ان کے ساتھ انہیں معاشرے کا ایک مفید شہری بنانا ان کو میرومی سے بچانا یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے اور اس میں مولانا محمد منظور صاحب جو ہیں ان کا بہت بڑا قلیدی کردار ہے جن کی خدمات کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے پوری ٹیم کی طرف سے ملک کی طرف سے معاشرے کی طرف سے کہ اگر تمام لوگ جو ہیں اسی طرح اسی جذوے کے ساتھ اسی شعور کے ساتھ اٹھ کھڑے غربت کا خاتمہ نہیں کر سکتی اور بڑی دنیا جو ہے وہ اس وقت بھو کفلاس اور تنگ دستی کا شکار ہے تو ابھی حالیہ دنوں میں رمضان کے حوالے سے بھی ان کا راشن تقسیم کا سلسلہ جاری ہے تو انشاءاللہ ہم توقع رکھیں گے کہ وہ اپنی ان خدمات کو ہمیشہ کی طرح جاری رکھیں گے اور منصرہ کے اندر بھی جہاں راشن کے حوالے سے تکلیف ہے جہاں تک ہوا ہماری نشاندی پر بھی انشاءاللہ ضرور کچھ مستق افراد کو راشن دیں گے تو ان کی خدمات کو ان کی دینی خدمات کو ان کی ملی خدمات کو ان کی سیاسی سماجی خدمات کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ